فاطمہ ویلفر فاؤنڈیشن اور بزنس کمیونٹی سیالکورٹ نے دکھی اور مستحق انسانیت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا جبکہ اس تارہ امتیاز یہ آفتہ ایکسپورٹر خواجہ مسود اختر نے بروقت بنیادی اور میاری سہولیات سے آراستہ پروژیکٹ کی تکمیل پر فاطمہ لائف کیر ہوسپیٹل سیالکورٹ کا افتتاہ کیا دیا افتتاہ کے بعد ڈائریکٹر ہوسپیٹل کاری عمر بکاس نے وارڈز کا وزٹ کروایا اور جدید مشینری کی تفصیلات بتائیں اس دوران مہمانوں نے مختلف وارڈز میں داخل مریضوں سے علاج مالجہ کے متعلق تفصیلی گفتگو بھی کی افتتاہ کے موقع پر ہوسپیٹل کے زیر احتمام فری میڈیکل کیپ میں گردنوا کے دہاتوں سے مرد و خواتین کی قصید تعداد نے شرکت کی اور ماہر ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز سے اپنا چیک اپ کروایا جبکہ مریضوں کے فری آلٹرساؤنڈ ای سی جی بلڈ اور شوگر ٹیسٹ بھی کیے گئے جبکہ انہیں فری عدویات بھی دی گئیں اس موقع پر امیدوں کو بدلیں یقین کے ساتھ کے انوان سے منقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہوسپیٹل کاری عمر بکاس نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر ہونے والا یہ منفرید پروجیکٹ ہے جہاں مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کو چوبیس گھنٹے ایمرجنسی سرویس گائنی کیسز اور منشیات میں مبتلا نوجوانوں کا جسمانی اور روحانی علاج حسبہ استطاعت اور رازداری سے کیا جاتا ہے جبکہ خطاب کرتے ہوئے سابق صدر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس انڈیسٹری خورم انور خاجہ نے ڈائریکٹر ہوسپیٹل کاری عمر بکاس کی دیانت محنت اور اس نیک مشن کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کا اظہار کیا اس موقع پر محززین علاقہ نے بھی خطاب کیا اور اس کاوش کو بے حد سراہا